فرضی کتابِ گڑی ایک کتاب تراشی اور اس میں ایک فرضی صفہ سنا کر فرضی صفہ بتا کر فرضی عبارت بتا کر ایک کہانی سنائی ایک قصہ سنا ہے اور قابی کو صاحب یہ سنیوں کی کتاب میں لکھا ہے اس بنیاد پر یہ مشریک ہے ایسی کتابیں باقاعدہ جس کا وجود نہیں ہے یا وہ کچھ کتابیں پھر یادو دو طریقے اپنائے گئے ایک یہ کہ ایک کتاب ایسی گڑی کے جس کا نام و نشان بھی نہیں نام تک گڑھ ڈالا اور کچھ یہ کہ کتاب تھو تھی کتاب موجود ہے لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے اور جھوٹ بول دیا کہ یہ بات اس کتاب میں فلسفہ پہ لکھی ہوئی ہے اور فلسفہ پہ لکھی ہے لہٰذا یہ کفری اور شرکی عقیدہ ہے تو دیکھو صاحب یہ ہے بریلوی اور اہل سنت کے گندے عقیدے مشریکان عقیدے اس بنیاد پر یہ مشریک ہو گئے اب اس کے ثبوت میں میں آپ کو بتا دوں مولوی جرجس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں اگر اس پر میں مثالیں پیش کروں تو پھر میں کہتا ہوں با خدا رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم دس مجلی سے چاہیے پھر ایک دو دو گھنٹے کی وہ اس پر ابھی شاید میرے مضامین پورے نہ ہو سکے لیکن یہاں میں سب تین چار مثالیں دے رہا ہوں اور اسے ان کا جھوڑ بھی دیکھیں آپ اور کس طرح سنیوں پر کفر کے اور شیر کے فتوے لگا ہے مولوی جرجس نے کتاب گڑی اور کہا کہ کتاب سیرت غوث پاک اور اسی کے دو صفحہ اُلٹنے کے بعد صرف دو صفحہ ایک سوئی کیاسی صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث آزم دستگیر اب دستگیر کا معنی دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتھوں آسمان تُو نے کیسے بنائے میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھڑاتا ہے بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبدالقادر جیلانی کہ مجھے دکھلاو یہ ساتھوں آسمان تُو نے کیسے بنائے گویا کہ یہ انجینئر تھے سنگنیچر ان کو کرنا تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا پہلا آسمان دیکھا کہا بلکل ٹھیک دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے تیسرے کو بھی پاس کر دیا چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا چھٹے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر فسلا بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں فسلا میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا پیر فسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنہ ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھیچ لیا پکڑ کے ان کو اٹھا لیا گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روگ لیا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھیچا اور اوپر شڑھا لیا اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا یہ دستگیر کا معنی یہ ہے ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور زلت اس فرقے نے کی ہے شاید ہندووں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو پہلی کلیپ میں کہتا ہے حاجی علی پر ملتی ہے ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بومبے سے چھپی ہوئی ہے سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پر مل جائے گی تھوک کے بھاو بکتی ہے کتاب قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف پچھتر روپے انڈیا کرنسی دوسری میں کہتا ہے کہ صاحب بریلی میں ملتی ہے سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدوں تیسری میں کہتا ہے پاکستان میں مل رہی ہے اب میں پاکستان سے لایا ہے خود یہ تین بیان سے پتا چل رہا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے وہ بارخہ میں نے کہا اچھے سے بھی کہا سکتی کے ساتھ بھی کہا لیکن شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں اور یہ مالوی ہے کتاب گھڑ کے آپ سنا رہے ہیں ہم نے واضح طور پر کہا کہ اگر یہ کتاب ہے آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کتاب ہے میرے پاس موجود ہے میں پاکستان سے لے کر آیا پہلے تو کہا حاجی علی میں مل رہی ہے پھر وہ آدمی آباد کی کلیبوں میں کہا میں پاکستان سے لائے لائے نا لائے مطلب اب لائے لیا نا ہے نا تیرے پاس تو ہمیں وہ کتاب دکھا دے اور با خودہ جس دن وہ تو کتاب دکھا دیں گا اگر واقعی اس کتاب میں ایسا لکھا ہے تو ہم یہ نہیں ریکھیں گے کہ لکھنے والا ہمارا کون سا مولوی ہے سب سے پہلے شرک کا فتوہ ہم لگائیں گے سب سے پہلا مشرک ہم اس کو ڈیکلیئر کریں گے لیکن ایسی کوئی کتاب ہو تو دکھا ہے نا وجہ کیا ہے اسی کتاب ہے ہی نہیں کہ ان کے مولوی نے اسی کتاب کو کئی مولویوں نے بیان کی اور ہر مولوی کے بیان میں فرق آتا ہے مولوی جر جس کا بیان کیا ہے کہتا ہے کہ اللہ آسمانوں پر لے گیا پھر ایک دوسرے مولوی صاحب ہے جن کا نام ہے جاوید عثمان ربانی یہ غالباً کرناٹک کے طرف رہتے ہیں ساؤت کی طرف ہے یہ ایکزیٹ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس علاقہ ہے میرا گمان ہے کہ شاید کرناٹک کا بندہ آئی ہے جاوید عثمان ربانی مولوی جاوید عثمان ربانی تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا اور یہ لقب عبدالقادر جلانے کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبدالقادر جلانے دونوں سیر کو گئے گتے ہاں سیر باغ میں ٹہلتے ٹہلتے باغ میں ٹہلتے ٹہلتے لعوذ باللہ ثم منعوذ باللہ اللہ کا پیر فسلا گتے عبدالقادر جلانی پکڑ کو اٹھائے گتے ہاں یاد رکھیے بلکل اسی کے لئے وہ نام پڑا ہوا ہے اس کے بچے واقعہ ہے جبکہ مشرقین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سب کو پناہ دیتا ہے اسے کسی کی پناہ کی کبھی ضرورت نہیں آج کے مسلمانوں کا عقیدہ اتنا گیا گزرا ہے کہتے ہیں کہ عبدالقادر جلانے اللہ کو پکڑ کے اٹھائے تو اسے پناہ کی ضرورت ہے یہ حالت اس نے بھی وہی واقعہ سنایا لیکن اس میں فرق کیا کیا دیکھیں جھوٹ جرجس کہہ رہا تھا اللہ چھٹے آسمان پر لے گیا گوز پاک کو چھٹے آسمان سے اللہ گرہا یہ کہتا ہے اللہ اور گوز پاک باغ میں ٹیل رہے تھے دیکھیں فرق کتنا آ رہا وہی کہ وہی جھوٹ یہ ہے جھوٹوں کی پہچان جب کتاب ایک ہے تو واقعہ بھی ایک ہوں گا ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے پاس جو کتاب ہے اس میں کچھ لکھا ہے جر جس کے پاس جو کتاب ہے اس میں کچھ لکھا ہے بھئی بخاری میرے پاس جو ہے وہی لکھا ہے نا تو تمہارے پاس بخاری ہے بخاری میں بھی تمہاری بخاری الگ ہے میری بخاری الگ ہے ایسا تو ہوں گا نینا تو کہتا ہے کہ اللہ اور گوز پاک باغ میں ٹیل رہے تھے گویا ان کے امی جان نے وہ باغ بنایا تھا اور ان کے اببہ جان جو وہاں کے مالی تھے تو اللہ کا پہر فیسل گیا آپ یہ جھوٹ دیکھ رہے ہیں آپ وہ کہہ رہا تھا آسمان میں اللہ چھٹے آسمان سے گرا اور یہ کہاں گرا رہا ہے تیسرے ایک مولوی صاحب اور اٹھے کہا بھئی مکارو میں تمہارا باپ ہوں تو مگر یہ جھوٹ کی ریش میں ہو تو میں تم سے پیچھے رہنے والا نہیں ان مولوی کا نام ہے خلیل الرحمان صاحب انڈیا سے ایک کتاب چھتا ہے بیر عبدالقادر جلانی کی سیرت اس کا نام ہے سیرت غوث آسم سیرت غوث آسم وہ کتاب چھتا ہے اس کے صفحہ نمبر اکیاسی پر میرے پاس موبائل میں اس کا اکس اس کا فوٹو ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے اس کے صفحہ اکیاسی پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تصمیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبدالقادر جلانی کی دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں آگے کیلے کا چھلکہ پڑا ہوتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی نظر نہ پڑی پاؤں پڑ گیا کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی پاؤں پڑ گیا پھر کیلے کا چھلکہ کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اللہ فیصل گیا نعوذ باللہ بن ظالم اور پیر عبدالقادر جلانی چونکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل رہے تھے جگلت میں تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فیصلے تو پیر صاحب نے فورا ہاتھ کھینچ لیا تو اللہ کو گرنے سے بچا اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبدالقادر جلانی تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے جاؤ آج سے تمہارا لکب دستگی مجمع سبحان اللہ کہتا ہے یہ عقیدہ جس بندے کا جس گروہ کا جس بسلک کا جس فرقے کا جس تنظیم کا ہو وہ بیت اللہ کا حاج کرے تواف کرے ساری زندگی خیرات صدقات کرے نوافل پڑے جہاد کرے شہادت کے روت پر فائد ہو جائے وہ شخص کا بھی جنت پر نجازہ یہ بھی وہی قصہ سناتی ہے لیکن یہاں فرق آ جاتا ہے اب ان کے قصے میں کیا فرق آ گیا کہتے ہیں اللہ اور گوز پاک جنت میں سیر کر رہے تھے ایک چھٹے آسمان بول رہا تھا دوسرا باگ بول رہا تھا تیسرا جنت میں لے گیا اللہ چھٹے آسمان سے گیرا گوز پاک نے بچا لیا یہ باگ میں اللہ گیرا گوز پاک نے بچا لیا اب یہ جھوٹے جو ہے قضاب آزم کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ٹیر رہے تھے وہاں کیلے کا چھلکہ پڑا ہوا ملا اب بتائیے جنت میں کیلے کہاں سے آ گئے تھے ان کی امی جاننے وہ یہ تھا وہاں کیلے فسل ہو گائی تھی اللہ جاننے کیا بولتے ہیں کہتے کہ کیلے کے چھلکے پر اللہ کا پہر فسل اور اللہ کیلے کے چھلکے کی وجہ سے فسل گیا گوز پاک نے بچا لیا اب یہ تو پاکستان میں ہیں ہم تک تو ان کی رسائی نہیں ہیں پہنچ نہیں سکتے بہانہ اچھا خاص ہے کہ پاکستان سے میں انڈیا نہیں آ سکتا اور ہم انڈیا سے پاکستان نہیں جا سکتے حالاتہ اسے دو مولویز انڈیا کے ہیں جعوید اسمان ربانی اور مولوی جرجیس دس سال جب میں جرجیس کو بول رہا ہوں دس سال ہوتے ہوئے آئے ہیں دس سال صرف ایک مطالبہ ہے بہت چھوٹا سا مطالبہ نہ اس کتاب کی روایت پر بحث کرنی ہے نہ اس کی سنت پر بحث کرنی ہے نہ راوی پر بحث کرنی ہے نہ مصنف پر بحث کرنی ہے کچھ نہیں صرف اتنی بات کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ سنیوں کی کتاب ہے آپ کو صرف ایک کتاب دکھا دینا ہے کہ کس سنی نے وہ کتاب لکھی ہے تو خیر یہ تو جھوٹی کتاب ہے تو کہاں سے دکھائیں گا اللہ کا بندہ لیکن افسوس مجھے ان پر نہیں ہوتا کیوں یہ تو جتنا جھوٹ بولیں گے سعودیہ کے خیرات اتنی زیادہ ملیں گی یہ تو اپنا دھندہ چلا رہے ہیں نا دھندہ جھوٹ پر چل رہا ہے افسوس تو ان لاکھوں غیر مقلد نام نیاد اہلے حدیثوں پر ہوتا ہے ان لاکھوں پر کہ جو حدیث ذراسی ضعیف راوی ہو تو رسول کی حدیث ماننے سے جو انکار کر دیتے ہیں اور ایسے پاکھنڈی کو یہ اپنا امام اور مولانا اور عالم بنا کے ممبر پر بٹھا رہے ہیں بلتکاری کو یہ ممبر پر بٹھا رہے ہیں ورنہ فضائل رسول پر ایک حدیث سنا دو تو ان کو ضعیف راوی نہیں چلتا پریزگار راوی نہیں چلتا کیونکہ زوب جو ہے صرف بدکاری یا گناہگار ہونے کی بناہ پر صوف نہیں ہوتا راوی کا بعض اوقات راوی ایسا بھی ضعیف کہا جاتا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے فی نفس ہی نیک اور صالح ہے وہ بہت پارسہ متقی پریزگار ہے اپنے وقت کا ولیہ کامل ہے لیکن حافظہ کمزور ہے تو اس کے بنیاد پر اس کو ضعیف راوی قرار دے دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس کی روایت کو جائے قبول نہیں کیا جائیں گا حالبتہ فضائل میں ہم لے لیں گے احکام میں نہیں لیں گے اس کے مگر یہ فضائل میں بھی لینے کو ممبر پر بٹھاتے ہو اور ان لاکھوں غیر مقلدین میں میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں لاکھوں غیر مقلد ہے اس وقت پوری دنیا میں یہ بھی کوئی ہزاروں میں نہیں چھوٹا فرقہ تو نہیں رہا نا یہ بالک بات ہے کہ اہل سنت آج بھی الحمدللہ بہت زیادہ قصیر ہے اور انشاءاللہ قصیر رہیں گے اور قلیل بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ آقا نے کہا تیرہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے تو ہماری قلت بھی ہماری حقانیت کی دلیل ہے ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن خیرہ لاکھوں تو غیر مقلد ہیں سعودیہ سے لے کر اندوستان پاکستان تک کیا ان لاکھوں غیر مقلدین میں لاکھوں اہل حدیثوں میں ایک ایسا بغیرت مرد نہیں ہے ان کے آن مردوں سے قلیل جماعت ہے یہ اتنی قلت والی جماعت کی ان کے آن ایک ایسا مرد نہیں جو جرجس کا گریبان پکڑ کے بولے کہ جرجس تو نے ایک پوری جماعت کو یہ جھوٹا قصہ جھوٹی کتاب گڑ کے مشرق قرار دیا ہے یہ چھوٹا مٹا کھیل نہیں ہے جناب یہ پوری امت مسلمہ کو پوری اہل سنت جماعت کو تم نے جھوٹی کتاب کی بنیاد پر مشرق قرار دے رکھا ہے تو تجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تجھے اپنی جماعت کی حصت کی فکر نہیں ہے کہ تیری وجہ چاہے ہاتھ ہماری جماعت کو جھوٹا کہا جا رہا ہے ایک غیرت من ایسا نہیں ہے کہ اتنے بغیرت جماعت ہیں ایک غیرت من ایسا نہیں ہے ان لاکوہ الی حدیثوں میں جو جرجس کا گریبان پکڑ کے بولے کہ جرجس دس سال سے فاروق رزبیس کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے تو تیرے پاس صرف دو راستے اگر کتاب واقع ہے تو اس کو دکھا اور کتاب کیسے دکھا یہ جھوٹ مد بول کبھی بولتا ہے میں نے بھیج دیا پوسٹ کر دیا ابے خبیز تو تو نبی کا علمہ غیب نہیں مانتا تجھے میرا ایڈریس کھاں سے غیب سے پتا چل گیا اور یہ زمانے میں آج کل کوریر ہوتے تو ثبوت ہوتے اس کے اور تجھے بھیجا کیوں مجھے کتاب ایک آرڈیو اس کا ایک آرڈیو میں کسی نے فون کیا بچے نے اس کو کہا کہ بھائی وہ فاروق رزبیو کا کتاب کیوں نہیں دکھاتے کتاب بھیج دیا تیرے مولانا کو بھیج دیا میں نے یہ کون شیخ بولا مولانا صاحب بول لیں بولا جی ٹاوہا سے نہیں مدراز مدراز جرجی صاحب بول لیں حضرت آپ کام بتائیے کیا کام ہے جیزا فون کیوں نہیں اٹھا رہتے آپ ہلو ہلو جی بتائیے آپ کو کام کیا ہے وہ بتائیے جرجی صاحب ابھی نہیں ہے ہلو ہلو بات کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ہلو 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 کام بتاؤنا یہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جماعت خرید ہونے والے آپ آپ دائیے نا کیا کام ہے آپ انٹرویو لینے لگے ہیں بھائی وہ سیرت غوث کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں وہ کتاب آپ کو ملی کی نہیں ملے بھی تک وہ چلی گئی جہانم میں وہ چلی گئی جہانم میں وہ میں نے پہنچا دی ہے تیرے فاروق رزبی کے پاس فاروق رزبی کے کیا بات کبھی آپ بتتمیز نہیں کے سالہ دم ہے آپ میں کوئی ہے جواب دینے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں کتاب بھیج دے پوسٹ کر دے نہیں ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے گھر آنے کے لئے تیار ہوں تجھے نہیں آنا ہے میرے گھر میں تیرے گھر آنے کے لئے تیار ہوں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر میں کوئی جماعت لے کر نہیں آؤں گا حجوم لے کر نہیں آؤں گا تنہا ہوں گا تنہا ہوں گا یہ بارہا میں نے اسٹیجوں پہ بولا تنہا ہوں گا میں تیرے گھر پہ بیٹھوں گا یہ ہی میرا ایک ویڈیو کیمرہ ہوں گا تو مجھے کتاب دکھائیں گا ویڈیو کیمرہ میں اسٹینڈ پہ لگا دوں گا جو کچھ کتاب ہوں گی دکھانا بتانا وہ سب ریکارڈ ہو جائیں گا تو بھی نیٹ پہ ڈال دینا کہ میں نے فاروق رضوی کو کتاب دکھا دی میں بھی ڈال دوں گا کہ جرجی صاحب نے دکھا دی جرجی صاحب تو بری ہے واقعی یہ کتاب میں ایسا لکھا ہے جس خبیص نے لکھا اس پر یہ فتوہ ہے مگر توفیق نہیں ہوئی نہ ان کی جماعت میں کوئی ایسا خیرت مند ہے بے خیرت جماعت ہے نا الٹا کیا کرتے معلوم ہیں آپ کو حیرانی ہوں گی جرجیس کو بچانے کیلئے کچھ بربختوں نے کہا کیے کہ ہمارے اہل سنت کے عالی میں مولانا محمد دعوت فاروقی نقشبندی علی رحمہ انتقال ہو چکا ہے ان کی کتاب میرے پاس اوڑیجنل موجود ہے میں اس پر انشاءاللہ پورا شیشن لوں گا اس لئے ابھی میں ساری کتابیں نہیں رکھا رہا ہوں صیرت گوث پاک نام کی کتنی کتابیں ساری کتابیں میں نے جمع کی الحمدللہ ساری کتابیں میں دکھاؤں گا اس میں ایک کتاب ہے حضرت مولانا محمد دعوت فاروقی نقشبندی علی رحمہ کی پاکستان کے عالی میں انتقال ہو چکا ہے ان کی کتاب کا فرن پیچکا ہے اکس لیا اسکین کیا اور اپنی طرف سے اس صفے پر دوسری وہی بارہ جو جردیس نے بولا اس کو تھوڑا آڑا تیڑا کر کے اس کو پوشٹ چپکا کے کٹنگ پیٹ کر کے نیٹ پے ڈال دیا کادے گو صاحب یہ کتاب میں لکھا ہے فاروق رضوی کو کتابی نہیں مل رہی اب تک تم شرم اور غیرت سے عاری لوگ ہو تمہاری منافقت کے تو وہ حال ہے کہ اگر عبدالعی ابن عبای آج 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 آئے نا ان کی منافقت دیکھتے ان کو استاد بول دے ہو شرمندہ ہو جائے کہ اتنی منافقت تو مجھ میں بھی نہیں تھی جو تم اتنے آگے نکل گئے اتنا دھوکہ دیتے ہو چلو تمہارے پاس کتاب ہے نا تم نے انٹرنیٹ پے ڈالی نا میں اس خبیث کا نام نہیں لینا تھی آتا ہوں کیونکہ وہ جو ڈالنے والے ہیں وہ چوزے ہیں یہ ننگنے منت چوزے ہیں جرجس نے نہیں کیا میں واضح کر دوں جرجس کو بچانے کے لیے یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت میں کوئی غیرت من ایسا کوئی اہلِ حدیث نہیں کہ جرجس کا گریبان پکڑ کے کہے کہ کتاب دکھا دے یہ نہیں کہا جا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ خود جھوٹ کرنے پر تامادہ ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ محمد داؤد فاروقی نقشبندی کی کتاب میں اپنی طرف سے پیت جوڑ دیا جبکہ ان کی اصل کتاب میرے پاس موجود ہے اور آج بھی پاکستان میں ان کی کتاب ملتی ہے اس صفحے پہ تو چھوڑی ہو پوری کتاب میں وہ عبارت کئی نہیں ہے پرانے ایڈیشن بھی موجود ہے اور نئے ایڈیشن بھی موجود ہے میں کہتا ہوں چلو تمہارے پاس کتاب ہے تب ہی تو تم نے اس کو سکین کر کے اس کا ڈالا ہے نا تب ہی ڈالا ہے نا تم نے بھائی یہ کتاب ہوں گی تب ہی ڈالی جائیں گی نا یہ کتاب نہیں ہوں گی تو کسے ڈالیں گے یا تو پھر ٹائپ کر کے ڈالیں گے تو پھر تو جھوٹ ہو گیا وہ سیدھا سیدھا کتاب آپ نے سکین کر کے ڈالی تو سکین کر کے نیٹ پہ کتاب آپ کا ڈال کے دکھانا اس بات کے دلیل ہے کہ اصل کتاب آپ کے پاس موجود ہے کیونکہ جو پی ڈی اپ کتاب بھی بنتی ہے وہ اصل سے ہی بنتی ہے اصل سے ہی فوٹو لے کر یا سکین کر کے اس کو پی ڈی اپ کڈوارڈ کر کے اس کو نیٹ پہ ڈالا جاتا ہے آپ کے پاس اصل ہے تو چلو ایسا کرو وہ کتاب جو تم نے ڈالی ہے وہی مجھے دکھا دو ایک لاکھ روپے تمہیں نگہ دینام دوں گا چلو پیسو کی لالچ میں آ جاؤ تم بے زرط ہو ایسے نہیں آ رہے تو آسٹو یہ کیمرے پر انٹرنیٹ پہ بول رہا ہو نا میں یوٹیوب پر جائیں گی نا یہ تقریر تو لاکھوں لوگ سنیں گے نا گواہ ہو گئے نا جتنے لوگ سنیں گے وہ اس بات کے گواہ ہو گئے نا کہ فاروق رزوی نے کہا کہ ایک لاکھ روپیہ نگہ دینام دوں گا تو اب اس چیز سے تو میں مکر سکتا ہم مکروں گا تو پھر کل ممبر پہ بیٹھنے لائق بچوں گا ہماری جماعت ویسی تھوڑی ہے کہ جرجیے سے بلتکاری کو بھی برداشت کر کے بٹھا لے خدا ناخواستہ کرے کہ میرا جھوٹ ہو جائے تو کل میرے اپنے علماء مجھے ممبر پہ نہیں بیٹھنے دیں گے ہماری جماعت کا تو وہاں الحمدللہ تو آج میری بات یہ لائی ہو رہی ہے نا اب یہ ریکارڈ ہو گئی آپ لوگ سن رہے تو گواہ ہو گئے تو اب اگر کوئی کتاب دکھائے اور پھر اس کی ویڈیو بنے اور پھر میں وہاں انکار کروں کہ نہیں پیسہ نہیں دیتا رسوہ ہو جاؤں گا نا تقریروں میں اب لوگ بلانا چھوڑ دیں گے نا کہ فاروگرد بھی جھوٹا ہے کہ میری جماعت کے علماء مجھے جھوٹے بھی ماریں گے فتوے بھی لگائیں گے کہیں گے تیری وجہ سے سننی بدنام ہو گئے اب جب انہوں نے کتاب دکھا رہی تو پیسہ کیوں نہیں دیتا میں چیلنج کرتا ہوں کہ تومہارے پاس کتاب موجود ہے مولوی جرجیس تیرے پاس تھائنا کتاب تو کہہ رہا ہے تو پاکستان سے لائے تو دکھا دے تیرے وہ نننے مننے نوزارہ بچے دکھا دے نوزارہ بچوں کا تو حال یہ بچارے ویڈیو پہ تک نہیں آتے ہو تو کتاب کیا دکھائیں گے ہو ویڈیو پہ آنا بھی ایک ہمت کا کام ہے بھائی بچوں کا کھیل نہیں ہے تو بہرحال اب انہوں نے کیا کیا کتاب تک جھوٹی گئی نے شروع کر دی جس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دے دیا لیکن یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں آپ نے کبھی اس کا احساس کیا یہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں لیکن خود کتنے شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں دیکھتے جائیے انہوں نے جھوٹی کتاب کی بنیاد پر ہمیں کافر کہا اللہ کا گستاک ٹھرایا گئی ہے بریلیوں کے گندے عقیدے اور خدا کی قسم وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہماری کتاب ایسی کوئی نہیں ہے جب ہماری کتاب نہیں ہمارا عقیدہ نہیں تو پھر حشر کیا ہوا تمہارا آؤ سعی بخاری سے دیکھ لو اس کے لئے بھی تم سعی بخاری دیکھ لو یہ ہی تمہارے گھر کی چھپی بھی دار السلام کی سعی بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6103 حضرت عبو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ازا قال رجولو لے اخی یا قافر فقد بآبہی اہدہما حضرت عبو حلیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کہتا اے قافر تو ان دونوں میں سے ایک قافر ضرور ہو جاتا ہے اب وہ قافر کیوں ہو جاتا ہے امام مسلم اپنی جو دوسری حدث سنت سے روایت لاتے ہیں امام مسلم کے الفاظ یہ ہے امام مسلم کی صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر 120 امام مسلم کے الفاظ یہ ہے انکانکا ما قالا وعلہ رجعت علی کہتے ہیں کہ جسے کافر کہا اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک جسے کافر کہا اور وہ کافر ہے تو پھر ٹھیک پھر پرابلم نہیں ہے اور جسے کافر کہا وہ کافر نہیں تو وہ کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے تو تم نے جھوٹی کتاب کی بنیاد پر ہمیں کافر کہا تو وہ کتاب ہماری کفر لوٹ گیا کافر تم خود ہو گئے مشرق تم خود ہو رہے ہو کافر تم خود ہو رہے ہو تو یہ کھیل کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے موسیقی